بسم اللہ الرحمن الرحیم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اکسا تک کی سیر کروئی آج سے چودہ سو چھے برس قبل ستائیس رجب کی ایک شب وہ مہیر الاقول واقعہ پیش آیا جسے ہم میراج کے نام سے جانتی ہیں میراج کے بارے میں کتب احادیث میں جو روایات ملتی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عظیم واقعہ ہجرت مدینہ سے ڈیڑھ سال قبل پیش آیا جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف قریباً بابن برس تھی سبحان اللہ زی اسرہ بابدہی لیلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاکسا اللہ زی بارکنا حولہ لنریہو من آیاتنا انہو هو السمی البصیر ما قذب الفعادو ما رعا افت مارونہو علا ما یرا ولقد رعاہو نظلتاً اکھرا اندہ سدرت المنتہا اندہا جنت المعوی سامین اس واقعہ کی حقیقت کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے زمن میں سب سے پہلے ہمیں یہ معین کر لینا ہوگا کہ اس واقعہ کے ہم تک پہنچنے کے ذرائق کیا ہیں ظاہر بات ہے کہ ہمارے لئے کسی بھی زمن میں مجیع اول اور اولین بنیاد قرآن مجید ہے قرآن حقیق میں واقعہ میراج کا ذکر دو مقامات پر سراحت کے ساتھ آیا ہے اس میں نہ کسی اشارے کنائے رمض یا ایمہ کا انداز ہے اور نہ کوئی ابحام ہے بلکہ سراحت کے ساتھ واضح الفاظ میں اس واقعہ کا ذکر ہے اس سفر مبارک کے دو حصے ہیں ایک حصہ زمینی یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اور دوسرا حصہ آسمانی یعنی مسجد اقصہ سے صدرات المنتہا تک قرآن مجید میں دو مقامات پر اس واقعہ کے دونوں حصوں کو جدہ جدہ بیان کیا گیا سورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں جو پندر میں پارے کی بھی پہلی آیت ہے اس زمینی سفر کا ذکر ہے سبحان اللہزی اسرہ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقصَہِ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو شب کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اللہزی بارکنا ہولہو جس کے محول گرد و پیش کو ہم نے مبارک بنایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا تاکہ ہم دکھائیں اسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِیرِ یقیناً سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا تو صرف وہ اللہ تبارک اللہ تعالیٰ ہے سامین جیسا کہ نوٹ فرمائیں کہ اس سورہ مبارکہ کا دوسرا نام سورتِ اسرہ بھی ہے بلکہ عرب مالک میں جو قرآنِ مجید طبی ہوتے ہیں ان میں اسے سورتِ اسرہ کے نام سے ہی معصوم کیا جاتا ہے اس سفرِ مبارک کا جو آسمانی حصہ ہے اس کا ذکر سورتِ نجم میں ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا اس واقعہ کے وقوع پذیر ہونے کی اطلاع خود قرآنِ مجید سے ملتی ہے جو ہمارے لئے مرجع اول اس حوالے سے یہ بات جان لیجئے کہ چونکہ اس واقعہ کی بنیاد صرف احادیث ہی پر مبنی نہیں بلکہ قرآنِ مجید میں بھی سراحت سے اس کا ذکر ہے لہٰذا اس کا انکار کفر ہوگا اگرچہ توجیح اور تعویل کے اعتبارات سے الفاظِ قرآنی میں جس حد تک انجائش ہو اس حد تک اگر کوئی اقتلاف ہو تو اسے کفر نہیں سمجھا جائے گا اس واقعہ کے زمن میں ہمارے لئے مرجع ثانی احادیثِ نبویہ ہے ہمارے دین کے یہ دو بنیادی ماخذ ہیں قرآن و حدیث انہی کو ازلحن کتاب و سنت بھی کہا جاتا ہے یہ معروف بات ہے کہ احادیث میں درجہ بندی سند کے اعتبار سے قویہ ترین احادیث وہ ہیں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں ان میں سے بھی وہ احادیث جو ان دونوں میں موجود ہوں یعنی جن کی صحت پر یہ دونوں امام متفق ہو گئے ہوں وہ اپنی سند کے اعتبار سے قرآن مجید کے آس پاس پہنچ جاتی ہے اس وضاعت کے بعد یہ بات جان لیجئے کہ اگرچہ ایسی احادیث کی تعداد کثیر ہے جن میں مختلف تفاصیل مذکور ہیں تاہم نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ کم از کم اٹھائیس صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ واقعہ مروی ہے چونکہ ایک ہی روایت کئی کئی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اس اعتبار سے روایات کی تعداد تو اٹھائیس سے بھی بڑھ جائے گی لیکن ان صحابہ کی تعداد اٹھائیس ہے جن سے واقعہ میں ایراج کا ذکر تفصیلاً یا اجمالاً مروی ہے پھر ان میں ایک بڑی مفصل روایت وہ بھی ہے جب متفقی علیہ ہے یعنی احادیث کے اس طبقے سے تعلق رکھتی ہے کہ جن کے بارے میں شک و شبہ کی گنجائش بہت ہی کم رہا جاتی ہے بلکہ صحیح طرح بات یہ ہوگی کہ مہدوم کے درجے میں آ جاتی ہے اس متفقی علیہ حدیث میں جو تفصیل آئی ہیں انہیں ہمیں منعان ماننا ہوگا اس تمہید کے بعد پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ اس واقعہ کی نویت کیا ہے آیا یہ کوئی منفرد واقعہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آیا ہے یا یہ نبوت و رسالت کے مستقل معاملات میں سے ایک معاملہ ہے اور مختلف انبیاء و رسل کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا ہے اگر پیش آیا ہے تو اس میں جو فرق و تفاوت ہے وہ آیا نویت کا ہے یا قیفیت کا ہے انبیاء و رسل اس منصف اور خدمت پر معمور ہوتے ہیں کہ ان امورِ گہبی کی استلاح دیں جن پر ایمان لانا لوگوں کے لئے ضروری ہے جیسے اللہ تبارک اللہ تعالی کی ذات اور صفات ہے جو ذات و صفات کے اعتبار سے آہد ہے پھر ملائکہ ہیں اسی طرح جو آئندہ پیش آنے والے واقعات ہیں جب تک وہ پیش نہ آ جائیں وہ پردہِ غیب میں ہیں یوم العاخرت قیامت کا دن ایک عمر غیبی ہے بہت سے بعد الموت حشر و نشر وزنِ آمال جزا و سزا یہ سب امورِ غیبی ہیں پھر سب سے بڑھ کر خود ذاتِ باری تعالیٰ ہے جس کا مطالق یا تو یوں کہہ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ غیب میں ہے یا یوں کہہ لیں کہ اس ذاتِ عز و جل اور ہمارے مابین غیب کا پردہ حائل ہے یہ وہ چیزیں اور وہ امور ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے ہدایت کا نکتہِ آگاز ہی یہ ہے کہ ان باتوں کو مانا جائے یہی وجہ ہے کہ سورتِ بکرا میں ہدایت کے لئے جو شرطِ اول بیان کی گئی ہے وہ یہی ایمان بالغیب ہے یہ شرطِ اول ہے اب جو بلند مرتبت ہستیاں اس خدمت پر معمور ہوئیں کہ وہ ان امورِ غیبی پر ایمان کی دعوت دیں ظاہر ہے کہ انہیں تو ان امور پر بدرجہ کمال و تمام ایمان و یقین ہونا چاہیے جب تک وہ ایمان و یقین ان کے اندر اپنے درجہ کمال کو پہنچا ہوا نہیں ہوگا وہ دوسروں تک اس ایمان بالغیب کو کیسے منتقل کریں گے اب یہ بھی جان لیجئے کہ ایمان و یقین کے مختلف مراتب ہیں ایک یقین وہ ہے جو فکر و نظر اور تاقل و تفکر کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے ایک یقین وہ ہے جو خود ذاتی مشاہدے سے پیدا ہوتا ہے اس سے بھی بلند تر ایک درجہ وہ ہے جو انسان کے ذاتی تجربے اور احساس پر مبنی ہوتا ہے قرآن مجید میں ان مدارج کے لیے تین استعلاحات استعمال ہوئیں علم الیقین این الیقین اور حق الیقین علم الیقین یہ ہے آپ نے اپنی اکل کو استعمال کرتے ہوئے استدلال کیا اور اس طرح کسی چیز کا علم آپ کو حاصل ہوا اور آپ کو یقین آ گیا اور این الیقین یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز کو دیکھا اور آپ نے اپنی حصے بسارت پر اعتماد کرتے ہوئے اس پر یقین کر لیا اور حق الیقین کا درجہ ان دونوں سے بلند ہوگا یہ یقین وہ ہوگا جو انسان کے اپنے ذاتی تجربے کا ایک جزب بن جائے سامین اگر آپ دیکھیں کہ کہیں دھوان ہے تو آپ اپنی اکل کے بل پر یہ استدلال کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہاں آگ ہے اس لیے کہ آپ کو یہ ایک علیہ معلوم ہے کہ دھوان اور آگ لازم و ملزم ہیں آگ اگرچہ آپ نے نہیں دیکھی آپ نے دھوان ہی دیکھا ہے لیکن اس کو دیکھ کر آپ کو اپنے استدلال سے آگ کے وجود پر یقین آ گیا یہ علم الجقین ہے اب آپ نے قدم بڑھایا بھاگے دوڑے اور آپ وہاں پہنچے جہاں سے دھوان اٹھ رہا تھا اور آپ نے اپنی آنکھوں سے آگ کا مشاہدہ کر لیا تو اب علم الجقین سے بلانتر درجہ آپ کو آسل ہو گیا یہی این الجقین ہے عربی کا ایک مکولہ ہے یعنی کسی کے بتانے سے جو یقین پیدا ہوتا ہے وہ اس درجے کا نہیں ہو سکتا جو دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے لیکن ابھی یقین معرفت کا ایک درجہ باقی ہے اور وہ در حقیقت آگ کی اصل حقیقت کا ادراک ہے آپ نے آنکھ سے دیکھ لی لیکن اس وسوسے کا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آگ کسی صورت ہو حقیقی آگ نہ ہو صورت نجب میں فرمایا گیا نظر نے جو دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں اس میں اسی وسوسے کی طرف اشارہ ہے کہ کسی وقت انسان کسی شیئے کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن یقین نہیں آتا کہ میں ٹھیک دیکھ رہا ہوں اور کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ انسان بکار اٹھتا ہے اس وسوسے کا کلیتاً اعزالہ اس وقت ہو جائے گا جب وہ آگ آگ کو چھو جائے یا آپ اس آگ کو خود چھو لیں اب یقین ہو جائے گا کہ یہ واقعتاً آگ ہے میں صورت آگ نہیں ہے بلکہ حقیقت آگ ہے اس تجربے سے ہی آپ کو صحیح اندازہ ہوگا کہ آگ کہتے کسی ہیں اگر کبھی انگارے نے آپ کے جسم کے کسی حصے کو چھوا نہ ہو اور آپ نے ساری عمر آگ صرف دیکھی ہو تو اس کی اصل حقیقت کا علم اور ادراک آپ کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا یہ ہے وہ ذاتی تجربہ جس کی رسائی جب انسان کے اپنے حساس تک ہو جاتی ہے تو اس کو حقیقین کہا جاتا ہے اب ظاہر بات ہے کہ انبیاء اور حسل کو جو یقین دوسروں تک منتقل کرنا ہے اس کے پیش نظر ان کا اپنا یقین و ایمان اگر حقیقین کے درجے تک نہ پہنچا ہو اور ان کے اپنے تجربے اور احساس کا جذب نہ بن چکا ہو تو مطلوب حاصل نہیں ہو سکتا پھر یقین کی وہ قیفیت پیدا نہیں ہو سکتی کہ وہ مجسم و ایمان و یقین بن جائیں کہ ان کی شخصیتوں سے یقین متعددی ہو رہا ہو پھیل رہا ہو اس کے لیے ان کا تجربہ ان کا معاینہ اور ان کا مشاہدہ اگر نہ ہو تو یقین کا وہ درجہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ ان کی شخصیتوں سے یقین متعددی ہو جائے لوگوں تک پہنچے جیسے اگر آگ کی بٹھی ہو تو اس سے حرارت خود بخود نکلتی ہے اور دوسروں تک پہنچ جاتی ہے یہ ہے اصل میں وہ سبب جس کی بنا پر اللہ تعالی عالمِ ملکوت کے مشاہدات انبیاء اور حسل کو قراتا ہے یہ مکاشفات کی شکل میں بھی ہوئے ہیں یہ ارویاء کی شکل میں بھی ہوئے ہیں یہ حالتِ نوم میں بھی ہوئے ہیں حالتِ بیداری میں بھی ہوئے ہیں اور ان دونوں یعنی خواب و بیداری کی درمیانی کیفیت میں بھی ہوئے ہیں اس میں کچھ چیزوں کو باز حقائق کا براہی راست مشاہدہ کرایا گیا ہے جیسے جیسے مراتب ہیں ویسے ویسے انہی تجربات و مشاہدات کا معاملہ ہے سورة العنام میں اللہ تعالی کا فرمان ہے وَقَذَلِكَ نُورِي عِبْرَاهِيمَ مَلَقُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے رہے مَلَقُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ یعنی اس کائنات کی گفیہ حکومت کا جو انتظام و انسرام ہے اس کے جو کارندے ہیں اس کی جو سیول سرویس ہے یعنی ملاحقہ جو لوگوں کی نگاہوں سے مقفی ہیں ملاحقہ تو ہر جگہ موجود ہیں ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہیں کرامن کاتبین موجود ہیں لیکن وہ مقفی ہیں وہ گیب میں ہیں یا ہم ان سے گیب میں ہیں اس عالم کا ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ کرایا جاتا ہے آسمانوں اور زمین کی اس گفیہ حکومت اس گیبی حکومت کے رموز و اسرار اور معاملات دکھائی جاتے رہے ہیں اس آیت کا آخری ٹکڑا میری اس گفتگو کے اعتبار سے بہت اہم ہے وہ یہ ہے تاکہ وہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اصحاب یقین میں سے بن جائے ایمان تو محض خبر کی بنیاد پر بھی ہے لیکن میں نے یقین کا جو بلند ترین درجہ عرض کیا ہے وہ مشاہدے اور ذاتی تجربے کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے اس بلند ترین درجہ کا یقین انبیاء اور رسل کو دینا مقصود ہوتا ہے لہٰذا انہیں یہ مشاہدات اور تجربات کرائی جاتے ہیں البتہ جیسے نبوت اور رسالت کے سلسلے کی تکمیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زادہ گرامی پر ہوئی اسی طرح ان مشاہدات کے بارے میں بھی چوٹی کا مشاہدہ اور ذاتی تجربات کے زمن میں بھی بلند ترین تجربہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا جسے ہم میراج کے نام سے جانتے ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہئے کہ یہ واہی تجربہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار تجربات ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لے آئی گئی اور بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اٹھا اور آگے بڑھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے کسی درخت کا پھل یا میوہ توڑ لیں یہ ہاتھ کا اٹھنا اور بڑھنا ایک گیر اختیاری عمل تھا اسنوں کے عمل میں کسی ارادے کے دخل نہیں ہوتا پھر جہنم سامنے لے آئی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار اس کی حرارت اس کی گرمی اور اس کی دہشت سے اچانک پچھے ہٹے یہ تمام تجربہ نماز میں ہو رہا ہے عالمِ ویداری میں ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت میں نہیں ہیں مجمع میں ہیں وہاں ہو رہا ہے مقصرن جے کہ ہم ان مشاہدات کا اہاتہ کر ہی نہیں سکتے جو جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئے آگے بڑھنے سے قبل واقعہ میراج سے متعلق ایک زہری الجن کی وضاعت کرنا چاہتا ہوں یہ عمرِ واقعہ ہے کہ جہاں تک نفسِ واقعہ کا تعلق ہے اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے سب مانتے ہیں کہ صیرت میں ایسا کوئی واقعہ ہوا تو ضرور ہے البتہ اس کی تفصیلات کے بارے میں مختلف رویات ملتی ہیں جن میں بظاہر بہت اختلاف ہے یعنی مجروعِ واقعہ میراج تو متفقی علیہ ہے فراویات میں جدہ جدہ ہیں ان میں بھی ایک تو اس نویت کی چیزیں ہیں جن میں ہم آہنگی کی جا سکتی ہے اور وہ بہم فٹ ہو جاتی ہیں اس بات کو اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک واقعہ آپ نے دیکھا اور وہی واقعہ کسی اور نے بھی دیکھا تو آپ اس کو جس انداز میں بیان کریں گے ہو سکتا ہے کہ دوسرا اس کو اس انداز سے نہیں بلکہ کسی اور انداز سے بیان کریں یعنی آپ اس واقعہ کی ایک کڑی کو زیادہ تفصیل سے بیان کریں اور شاید دوسرے صاحب اس کو اجمالی طور پر بیان کریں اور کسی دوسری کڑی کو زیادہ تفصیل سے بیان کریں ہر شخص کا ایک اپنا ذوک اور اپنا مزاج ہوتا ہے اس کے اعتبار سے واقعات کا بیان بھی ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذوک کے اعتبار سے کوئی بات آپ کے نزدیک کم حیمیت رکھتی ہے تو اگرچہ آپ اسے سنیں گے یا دیکھیں گے بھی لیکن وہ آپ کے حفظے میں پوری نہیں رہے گی ایک دوسری چیز کی طرف آپ کو زیادہ میں اعلان ہے اس کو آپ پوری معرفت میں لائیں گے اس کو آپ پوری طرح محفوظ کر لیں گے تو ایک ہی باقیہ بیان کیا جا رہا ہے اسے دو نے سنا پانچ نے سنا تو جب یہ حضرات اس کو بیان کریں گے تو تھوڑا تھوڑا فرق ہو جائے گا لیکن آپ اس فرق کو جوڑ کر ایک عوحدت بنا سکتے ہیں لہٰذا روایات میں ایک اختلاف تو اس نویت کا ہے جس میں کسی تعویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں یہ ہوگا کہ اس واقعہ کا کوئی درمیانی یا بات کا حصہ کوئی شخص پہلے بیان کر دے اور اسے جب یاد آ جائے تو وہ پہلا حصہ بات میں بیان کر دے گا یہ تقدیم تیخیر والی باتیں بھی بالکل سمجھ میں آنے والی ہیں عقل انسانی ان کو ہم آہنگ کر سکتی ہے البتہ بعض باتیں ایسی ہیں مثلا کہیں تو یہ بیان کیا گیا کہ سفر میراج مقام حتیم سے شروع ہوا کسی دوسری روایت میں بیان ہو رہا ہے کہ اس کا آگاز کسی گھر سے شروع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے گھر سے یا حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے جو عن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا ذات بہن ہیں کسی روایت کے آخر میں الفاظ ایسے آگئے کہ پھر میں جاگ گیا جس سے خیال ہوتا ہے یہ سارا واقعہ عالم خواب اور نید میں ہوا اس لیے کہ سفر میراج کی اقلی تو جی سامین اس زمن میں اس دور میں جو اقلیت پرستی کا دور ہے مغرب میں فکر انسانی کئی قلابازیاں کھا چکا ہے لیکن مشرق کے کچھ مفکرین ہیں جو ابھی تک اٹھارویں صدی ہی کے ریشنلزم کو پکڑے بیٹھے ہیں حالانکہ اٹھارویں صدی کی وہ اقل پرستی مغرب میں ختم ہو چکی ہے سائنس کے سگرہ کبرہ اور مقدمات اور مطالقات تبدیل ہو چکی ہیں اصول و مبادی بدل چکی ہیں ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جو ابھی تک نیوٹینین فزیکس کو مضبوطی سے پکڑے بیٹھے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک میراج کا واقعہ محلات اور ناممکنات میں سے ہے اب میٹر ہتمی گتی اور مستعقم نہیں رہا اب سائنس جہاں تک پہنچ چکی ہے کہ نظری اعتبار سے تسلیم کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی مادی جسم نور کی رفتار کے ساتھ حرکت کرے گا تو اس کے لیے وقت نہیں گزرے گا حساب نے یہ بات ثابت کر دیا ہے اگرچہ ابھی ہم اس کا صحیح تصور نہیں کر سکتے سب سے زیادہ رفتاریں انسان کے سامنے دو تھیں ایک آواز کی رفتار اور دوسری روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے تو انسان آگے گزر گیا ہے پہلے بندو کی گولی آواز سے تیز جاتی تھی گولی پہلے لگتی آواز بعد میں آتی تھی لیکن آپ تو جیٹس ہیں آواز سے کہیں زیادہ ان کی اپنی رفتار ہے اب صرف ایک رفتار رہ گئی ہے اور وہ ہے نور یا روشنی کی رفتار اگرچہ ایک مادی جسم کے لیے اس رفتار تک پہنچنا یا اس سے تیز تفافر کرنا عموماً ناممکن قرار دیا جاتا ہے تاہم طبیعات کے حلقوں میں یہ امور اب اس قدر محال نہیں سمجھے جاتے جتنے یہ ایک سدھی پہلے تھے صرف فرق یہ ہے کہ انسانی قدرت اور اللہ کی قدرت کا جس کی طرف اشارہ کر کے بات شروع ہی گئی سبحان اللہ زی اسرہ بے عبدہی لیلن من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اس آیت میں پہلی قابل توجہ بات لفظ سبحان ہے یعنی جو ہستی اس فعل اسرہ کی فائل حقیقی ہے یہ بات کسی انسان کی طرف منصوب ہوتی تو بات اور تھی اگر یہ فعل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منصوب ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئی تو اور بات تھی لیکن وہاں تو صورت یہ تھی کہ میں آیا نہیں لائیا گیا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نہیں گئے لے جائے گئے تھے اور لے جانے والی ذات کون ہے سبحان اللہ ذی اسرہ بے عبد ہی جو پاک ہے ہر عیب سے ہر نقص سے ہر زعف سے ہر کتاہی سے ہر درماندگی سے اور وہ ذات سبو ہے اور وہ ذات عرفہ ہے آلہ ہے بالا ترین ہے لہٰذا اس کی قدرت سے ہرگز بائید نہیں کہ وہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اور پھر مسجد اقصہ سے سندرات المتحہ تک لے جائے اور واپس لے آئے اور مسجد حرام میں پہنچا دے بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراجد پروزو کا پانی ابھی بہ رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کے دروازے کی کنڈی ابھی ہیل رہی تھی معلوم ہوا کہ ابھی وقت نہیں گزرا اور یہ چیز جیسا کہ میں نے عرض کیا آج کا جو ذہن ہے اس کی روح سے بھی قابل قیاس اور ناقابل یقین نہیں رہی اس موقع پر اس آجز کو مولانا حفیث الرحمان رحمت اللہ علیہ کی میراج کے موضوع پر یہ تقریر اس آجز نے نوجوانی کے دور میں سنی تھی ایک مسجد میں تقریر تھی اس زمانے میں اماماً وقت بتانے والے وہ گھنٹے ہوا کرتے تھے جو چابی اور پینڈولم سے چلتے تھے مولانا مرہوم جب تقریر میں اس موضوع پر آئے تو انہوں نے ایک بڑی پیاری مثال سے اس مسئلہ کو سمجھایا انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس گھنٹہ میں چابی کہ اس گھنٹہ میں چابی بھری ہوئی ہے لیکن یہ گھنٹہ پینڈولم کے رکس کی بدولت چل رہا ہے اور وقت بتا رہا ہے اس وقت اس میں گیارہ بج رہے ہیں اب اگر اس کو روک دوں تو یہ گیارہ بجے کے وقت پر رکھ جائے گا بعد ازاں ایک یا دو دن یا چند ہفتوں یا چند مہینوں کے بعد بعد ازاں ایک یا دو دن یا چند ہفتوں یا چند مہینوں کے دوسری قابل توجہ بات ہے ایک اس پہلو سے کہ لفظ عبد کا اطلاق صرف روح پر نہیں بلکہ روح اور جس دونوں پر ہوگا ہم عبد ہیں صرف ہماری روح کو عبد نہیں کہا جائے گا ہم اپنی روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے تو روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو کیا سمجھ سکیں گے بلکہ جان لیجئے کہ عبد کا اطلاق اکثر و بیشتر تو جس د پر ہوگا اس صراحت سے یہ اضافی بات معلوم ہوئی کہ صرف روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لے جائی گئی بلکہ نفس نفیس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے جائی گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اطلاق روحی محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جسد شریف دونوں کے مجموعے پر ہوگا صرف روح پر نہیں ہوگا تیسری بات جو بہت قابل لحاظ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مقام عروج ہے جس کا ذکر صورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہو رہا ہے اس کے بعد اس پنڈولم کو حرکت دی جائے تو یہ ٹھیک گیرہ بجے سے جہاں اسے روکا گیا تھا حرکت میں آ جائے گا مولانا صاحب یہ مثال دے کر آگے فرمایا کہ ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ علا کل شیعن کا دیر ہے اس کائنات کے روان دوان رہنے میں ہر لحظہ اور ہر آن اسی کا حکمکار فرما ہے لَهُ الْخَلْكُ وَالْأَمْرُ اب جب کہ اس نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج عطا فرمایا تو اس نے کائنات کو معطل ہونے کا حکم دیا ہر چیز کی حرکت اسے جگہ رک گئی بعد اللہ تعالیٰ سبحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک لے گیا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء رسل نے نماز پڑھی جو گویا آلامت تھی اس بات کی کہ آپ سید انبیاء رسل ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بعد یکے بعد دیگرے ساتھوں آسمانوں پر اور پھر صدرات المنتحہ تک تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزو کی سیر کرائی گئی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس اپنے مستقرر پر بھیج دیا گیا اور اللہ تبارک اللہ تعالیٰ کے حکم سے مولانا نے فرمایا کہ یہ ایک اقلی توجی ہے اس بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی پر کنڈی ہل رہی تھی وضو کا پانی بہ رہا تھا اور بستر میں حرارت موجود تھی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو نسبتوں میں سے جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ نسبت رسالت نہیں ہے بلکہ نسبت عبدیت ہے ویسے بھی عام طور پر قرآن مجید میں یہاں اللہ تعالیٰ کی انائت خصوصی اور شفقت خصوصی کا اظہار ہوتا ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت عبدیت کا ذکر ملتا ہے جیسے ہم نے یہاں دیکھا یا جیسے اگلی سورة القاہ میں ہے اور جیسے سورة الفرکان میں ہے اسی طریقے سے سورة نجم میں ہے اسی طرح یہاں ہے یہاں یہ نکتہ جان لیجئے کہ نسبت عبدیت بالاتر ہے نسبت رسالت سے اور اگر اسے صوفیاء کی اصلاح سے سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ نسبت عبدیت ایک عروجی نسبت ہے جبکہ نسبت رسالت ایک نزولی نسبت ہے اگر آپ اس عمر کو ذہن میں رکھیں گے تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پہلی وئی ہوئی یا آپ اللہ تعالیٰ سے مخاطب یا مقالمہ سے جو مشرف ہوئے تو آپ کو ہی تور پر تھے بلند مقام پر تھے اور اس سے آلہ مقام کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ گفتگو ہو رہی ہے درمیان میں کوئی واسطہ حائل نہیں ہے قرآن حکیم کے الفاظ میں وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے یہاں موسیٰ علیہ السلام کیا ہے عبد ہیں اور جب رسالت کا حکم ملا تو فرمایا گیا اِذْحَبْ اِلَا فِرْعَوْنَا اِنَّهُ تَغَا جاؤ فرون کی طرف بے شک وہ بہت سرکش ہو گیا ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پانڑ سے اتریں گے تو فرون کی طرف جائیں گے کسی کے پاس سے کوئی جاتا ہے تو اس کی طرف پیٹ کر کے جاتا ہے جبکہ اس کے سامنے دستہ بے دستہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے حضور میں فیس ٹو فیس ہے تو گوھر کیجئے کہ کونسی نسبت بالاتر ہوئی ظاہر ہے کہ نسبت عبدیت جس میں رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے جبکہ رسالت ایک فرض منصبی ہے کہ جاؤ ادا کرو اس کا رخ مخلوق کی طرف ہوتا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس کو ایک تمثیل کے پہرائے میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے اصل میں ان حقائق کو جاننے والے یہ صوفیاء ہی ہیں یہ نہ نہ حقہہ کا دائرہ ہے نہ محدثین کی دلچسپی کا میدان اس لیے کہ ہر ایک کے اپنے اپنے دائرے ہیں اور ان دائروں میں سب نے اپنے اپنے کام کیے ہیں یہ تمام اے صاحب ہمارے محسن ہیں لیکن ہر طبقے کا اپنا اپنا زوگ اور اپنا اپنا میدان ہے چنانچہ عبدیت اور رسالت میں فرق مراتب ہمارے صوفیاء نے قائم کیا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس کے لیے بارش کی مثال دی ہے ہماری دنیا میں بارش کا جو نظام چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ سمندر سے بخارات اٹھ رہی ہیں یہ عروج ہے بخارات نہائید لطیف حالت میں ہیں نہائید پاک و صاف ہیں اس حمل تبخیر کے ذریعے تطہیر ہو رہی ہے پانی کو بھاب بنایا جا رہا ہے اس سے زائد ہے کہ کساف تو ساتھ نہیں جائے گی پانی انتہائی لطیف اور پاک صاف صورت میں اوپر جا رہا ہے اوپر جا کر ان بخارات نے بادلوں کی شکل اختیار کر لی ہواوں کے دوش پر یہ بادل فضاء میں تیرتے ہیں پھر بارش بن کر وہی پانی زمین پر نازل ہو رہا ہے اب اس نزول بارش سے کیا ہوگا پہلے وہ پانی فضاء کو دھوئے گا اس عمل میں فضاء کی کچھ نہ کچھ کسافت برستے پانی میں شامل ہو جائے گی پھر وہ بارش زمین تک پہنچے گی اور زمین کو دھوئے گی اس مرحلے پر کچھ مزید کسافتیں اس میں شامل ہو جائیں گی یہ پانی ندی نالوں اور دریاؤں سے بیتا ہوا پھر سمندر میں پہنچے گا اب وہ ساری کسافتیں سمندر میں رہ جائیں گی اور پھر وہیں پانی لطیف اور پاک صاف ہو کر بخارات کی صورت میں آسمان کی طرف اٹھ جائے گا یہ عروج ہے اور وہ نزول ہے نزول سے فضاء اور زمین کی صفائی ہو رہی ہے جبکہ عروج میں پانی کی اپنی صفائی ہوتی ہے عروج و نزول کا یہی سائیکل عبدیت اور رسالت کے مابین چلتا ہے رات کو اللہ کا بندہ اس کے حضور میں کھڑا ہے یہ کس کی صفائی ہے اپنی کس چیز سے صفائی یہ میں بعد میں عرض کروں گا اس کو کہیں اپنی کسافتوں پر کیاس نہ کر لیجئے وہ کسافتیں ان ہستیوں کے کہیں آس پاس بھی نہیں ہوتی لیکن دن کے لیے کیا حکم ہے ابن ازول کا مرحلہ ہے جاؤ لوگوں کی طرف انہیں اللہ کا پیغام پہنچاؤ ان کو اللہ کے راستے کی طرف بکارو یہ کام منصب رسالت سے تعلق رکھتا ہے مکہ کے مشرکانہ محول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کی دعوت پہنچا رہے ہیں مجموع میں قرآن پیش فرما رہے ہیں گھروں پر دستک دے رہے ہیں در بدر تشریف لے جا رہے ہیں لیکن ہو کیا رہا ہے یہی کہ کسی نے استعزاء اور تمسخر کیا کسی نے گالی دے دی کسی نے شاعر کہا کسی نے مجنون دیوانہ کہا تو کسی نے سار اور جادوگر کہہ دیا کسی نے کہن کہہ دیا ان باتوں سے قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ کا دورت پیدا ہوتی ہوگی یا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لیے تو قرآن مجید میں مختلف اسالیب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جاتی رہی ہے جیسے فرمایا گیا ہمیں با خوبی علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر ان کی باتوں سے تقدر پیدا ہوتا ہے آپ محلول اور گمگین ہوتے ہیں اور فرمایا نون قسم ہے کلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں یعنی قرآن آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے فضل سے ہر کس مجنون نہیں ہیں چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرف تسلی دی جا رہی ہے اور دوسری طرف جو تقدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر آ گیا ہے اسے دور کرنے کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ راتوں کو کھڑا رہا کیجئے یا ایوہ المزم لکم اللیلہ اے لحاف اوڑ کر لٹنے والے آپ رات کو نماز میں کھڑے رہا کریں مگر کم آپ آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیں یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دیں اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر حالت قیام میں پڑھا کریں ہم آپ پر ایک بہاری کلام نازل کرنے والی ہیں اب یہ عروجی کیفیت ہے یہ نسبت عبدیت ہے کہ عبدہو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اللہ تعالیٰ کا بندہ ایک خاص اس کے حضور میں راتوں کو کھڑا ہے اللہ تعالیٰ سے لو لگی ہوئی ہے اور اپنے رب اپنے مولا اور اپنے حامی و ناصر کے حضور میں مناجات ہو رہی ہے دن میں نزولی کیفیت ہے کہ لوگوں کے ازہان و قلوب کو نورِ توحید سے منور کرنے کی صحیح ہو رہی ہے محول کو صاف کرنے کی جدوجہد ہو رہی ہے اسی طرف اشارہ ہے سورة مزمل کی اب اگلی آیات میں فرمایا اے نبی در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موضوع ہے بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دن میں تبلیغ کی بڑی مصروفیات ہیں بڑی محنت اور مشکت ہے لیکن اس میں بھی اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہیے وہ اللہ مشرق و مغرب کا مالک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں لہٰذا اسی کو اپنا پشت و پناہ بنائیے اسی پر بروسہ کیجئے اور اے نبی آپ کی دعوت پر لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں ان پر صبر کیجئے اور ان سے خوش اسلوبی کے ساتھ کنارہ کش ہو جائیے تنزو استضاع اور تانو شنید کے گھاؤ بڑے کاری ہوتے ہیں ان کو جھیلنا آسان نہیں اس سے طبیعت مبارک پر جو گھاؤ آتا تھا اس کا آزالہ اس وقت ہوتا تھا نسبت عبدیت کے اعتبار سے رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا تھا اور حالت اوروجی کی کیفیات سے بیرہ مند ہوتا تھا تو یہاں لفظ عبد کے حوالے سے ان حقائق کو ذہن نشین کر دیجئے اس آیت کے اس حصے سبحان اللہ زی اسرہ بے عبدہی لیلن میں دو مزید الفاظ وضاہ طلب ہیں ایک اسرہ اور دوسرا لیلن عربی میں اسرہ کے معنی ہیں راتوں رات لے جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں صورت شعارہ کی آیت نمبر باون میں سلام کو وی بیجی کہ اے موسیٰ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ تمہارا پیچھا کیا جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بھی یہی لفظ آیا ہے سبحان اللہ زی اسرہ بے عبدہی اس کے بعد لیلن کیوں آیا جبکہ اسرہ میں راتوں رات کا مفہوم و معنی شامل ہے یہ اس لئے کہ سفر میراج میں پوری رات نہیں لگی تھی بلکہ رات کا ایک ناہیت کلیل ناہیت مقصر حصہ صرف ہوا تھا اس لئے لیلن کا ترجمہ رات کا ایک حصہ کیا جاتا ہے سبحان اللہ زی اسرہ بے عبدہی لیلن من المسجد الحرام الیل المسجد الاکسل زی بارکنا ہو لہو لنوریہو من آیاتنا انہو ہو السمیع البصیر پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو شب کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اکسا تک جس کے محول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کروائیں یقیناً سب کچھ سننے اور دیکھنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے اب دو باتیں وضاحت طلب رہ گئیں ایک تو یہ کہ کون سی نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی گئیں آگے چل کر احادیث کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ ان کا ذکر احادیث میں بسراحت موجود ہے دوسرا اس آئیت کا آخری ٹکڑا انہو ہو السامی البصیر یعنی سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا تو صرف اللہ تبارک اللہ تعالیٰ ہے یہ دراصل اس کے علم کامل کی شرح ہے یہ حصر کا اسلوب ہے یعنی اس کے سوا یہ وصف کسی اور میں ہے ہی نہیں چاہے وہ ملائکہ ہوں انبیاء ورسل ہوں یا اولیاء ہوں البتہ یہ اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے علم میں سے جتنا جس کو چاہے عطا فرما دے اپنی سماعت میں سے جتنا حصہ چاہے کسی کو مرحمت فرما دے اپنی بسارت میں سے جتنا حصہ کسی پر فیضان فرما دے یہ اسی کو اختیار ہے وَلَا يُحِیتُونَ بِشَيِّمْ مِنْ عِلْمِهِ اور وہ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا آہاتہ نہیں کر سکتے ما سوائے اس کے جو وہ خود چاہے اور اے اللہ تو پاک ہے اور ہمیں کوئی علم حاصل نہیں ہے مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا یہ ملائکہ کا قول نکل ہوا پس فرشتوں کے علم کی نویت بھی یہی ہے اور انبیاء اور رسل کے علم کی کیفیت بھی یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اتنا ہی ان کو علم ہے باقی سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا سب کچھ جاننے والا صرف اللہ تبارک اللہ تعالیٰ سبحانہ ہی ہے